ایمان ہے علم و عمل کا گہوارا یہ مرکز ایمان ہے علم و عرفہ کی بارش ہوتی یہاں دن رات ہے اس لیے کہ یہاں کابر علماء حضرگان دین تشریف لاتے ہیں اور ہر وقت قال اللہ قال الرسول علم و عمل کی باتیں ہیں اور اس کے چرچے ہوتے ہیں ہر طرف ہے نور جس کا وہ حدیث پاک ہے سنت سرکار کی یہ اس کی پہچان ہے بزرگوں کی آمد سے ہر طرف انوار ہے ذکر خدا کی ضرب سے نور اور ایمان ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے فجر میں تو ذکر خدا کی ضرب سے نور اور ایمان ہے اہل حق کا یہ جمن دین کا مینار ہے صدق و عفا کا گہوارا حق کی یہ پہچان ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہاں مدرسہ بھی چلتا ہے فتنوں کے اس دور میں یہ بقائے ایمان ہے کفر و شرک مٹانے میں توہید کا مینار ہے ٹکراتے ہیں اس سے ہر وقت باطل کے ایوان ہے اس سے شکستہ ہو کر پھر ہوتے وہ برباد ہے یہ اگلا شر ہے ہماری دار العلم کے سارے نمازی بھائیوں کے نظر ہماری سب نمازی بھائی جو یہاں نماز پڑھتے ہیں ان کی خدمت میں یہ شہر پیش ہے ہر نمازی اس جمن پر ہر گھڑی قربان ہے کر کے خدمت دین کی وہ جنت کے حق دار ہے کر کے خدمت دین کی وہ جنت کے حق دار ہے پھر اللہ کا ذکر جس کو نصیب ہو گیا اس کے لئے بڑی قسمت ہے ذکر خدا میں ڈوبا رہوں دل کے یہ ارمان ہے ذکر خدا میں ڈوبا رہوں دل کے یہ ارمان ہے جس کو ملی ہو یہ طولت رب کا یہ انام ہے جس کو اللہ کی ذکر کی طولت مل گئی سمجھو اللہ کی طرف سے بڑا انام مل گیا اور اگلا شہر ہمارے حضرت مولانا مقبول صاحب کی خدمت میں ہے وہ تو ماشاءاللہ عمرے کے سفر میں ہیں اور وہاں ہم سب کے لئے دعائیں بھی فرما رہے ہیں تو یہ شہر ان کے لئے پیش ہے مولانا مقبول ہمارے اس چمن کی جان ہے مولانا مقبول ہمارے اس چمن کی جان ہے جن کی فکروں سے ہوئی ہے اس کی نرالی شان ہے اور اگلا شہر ہمارے امام محترم حضرت مولانا سلیم صاحب کی خدمت میں پیش ہے کہ مولانا کی بھی بڑی محنتیں ہیں مولانا سلیم ہمارے خطیب اور امام ہے ان کی نظامت سے یہاں پر ہر عمل آسان ہے اس لئے کہ دن رات وہی فکریں فرماتے ہیں روزانہ اعلان روزانہ کہ یہ ختم ہو گیا اس کی ضرورت پجلی کی ضرورت فنا کی ضرورت ٹوائلٹ ختم ہو گئے کیچن بنانا ہے سب نمازیوں کی بلکہ پورے دار العلم مسجد مدرسہ سب کی فکر لے کر چلتے ہیں مولانا سلیم ہمارے خطیب اور امام ہے ان کی نظامت سے یہاں پر ہر عمل آسان ہے اور اگلا شعر ہمارے اسماعیل بھائی اسوات جو امیر صاحب ہے ماشاءاللہ چونکہ ہر سال وہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے موقع پر وہ مجھے میسے چھوڑ دیتے ہیں کہ رمضان قریب ہے بوکنگ ہوا ہے نہیں آپ کا تو اگلا شعر ان کی خدمت میں مجھ کو بلائے اسماعیل آتی جب رمضان ہے مجھ کو بلائے اسماعیل بھائی اسوات جو امیر صاحب ہے ماشاءاللہ چونکہ ہر سال وہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے موقع پر وہ مجھے میسے چھوڑ دیتے ہیں کہ رمضان قریب ہے بوکنگ ہوا ہے نہیں آپ کا تو اگلا شعر ان کی خدمت میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھ کو بلائے اسماعیل آتی جب رمضان ہے مجھ کو بلائے اسماعیل آتی جب رمضان ہے محفیلے اور مجلسیں ہوتی صبح و شام ہے محفیلے اور مجلسیں ہوتی صبح و شام ہے دار العلم ہمارا یہ دیوز بری کی شان ہے سب کی محبت سے پنایے دل جگر اور جان ہے سب کی محبت سے پنایے دل جگر اور جان ہے